تاجب ہے کہ یہ ان کے بزرگان ہے آپ ان کے عوام سے تو ہمیں واقعا ہمدردی ہے کہ جن کو ایسے جوہلا جو ہیں وہ لیٹ کر رہے ہیں اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میں کب اس ٹی وی چینل پر نہیں آوں گا اور ایسے جھوٹے فراری انسان و غلام اسفہ زہیر امن پوری ذرا بھی شرم نہیں آتی داڑی تم نے اتنی رکھ لیا ہے دوتے پوتے والے ہو گئے ہو لیکن جھوٹ بولنے کی ابھی تک تم نے رویش نہیں چھوڑی اور اپنی ڈٹھائی کے اوپر آپ کاربند ہو پھر بخاری کی روایت پڑھیں گے جی ان کو صحابہ سے بڑی چیڑ ہے بھائی صحابہ سے چیڑ بخاری صاحب کو جس نے صحابہ کے بارے میں یہ روایتیں نکل کی ہیں صحابہ سے چیڑ آپ کے مسلم صاحب کو جس نے روایتیں نکل کی ہیں صحابہ سے چیڑ مسلم احمد بن حنبل والے احمد بن حنبل کو ہے صحابہ سے چیڑ ان لوگوں کو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ چلتے ہیں آج کے کلپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیا اعتراض ہے اور پھر اس کا انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بطن پاک پر عمر نے مکہ مارا ان کا حمل ساکت کر دیا یہ لوگ کسنے چابر ظالم تھے کہ لگیت پر ظلم دھاتے تھے نبی پاک کی بیٹی پر ظلم دھائے حضرت عمر کے حوالے سے تو یہ غلام اسوہ زہرہ منپوری صاحب آپ بھی انکار کرنے کی جورت نہیں رکھتے کہ وہ خواتین پر تشدد کرنے ہاتھ اٹھانے کے عادی تھے آپ کی کتابیں روایاتوں سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت عمر زدو کو کرنے سے بلخص خواتین کو باز نہیں آتے تھے حضرت ابو بکر کی بہن کو مارنا اپنی بہن کو مارنا بیوی کو مارنا خواتین کا ان سے ڈرنا اپنی لونڈیوں کو مارنا کنیزوں کو مارنا یہ حضرت عمر کی سیرت مستمرہ تھی جس پہ ہمیشہ وہ کار بند رہتے تھے تو یہ ان سے بہید نہیں تھا بھئی جو شخص جناب زہرہ سلام علیہ کے دروازے پر جا کر یہ دھمکی دے سکتے آپ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے کہ دھمکی دی تھی تو جب آپ کی کتابوں سے دھمکی ثابت ہو جاتی ہے آپ یہ بتائیں کہ جناب اہل بیعت کا اگر وہ اتنا احترام کرتے ہیں بھئی دھمکی نہ دیتے آج آپ خود بتائیں کہ آج اگر کوئی شخص جائے اور اپنے ایک طرف سے دعوے دار ہو کہ وہی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے آپ کے والد سے بڑی ہمیں محبت تھی لیکن یہ محبت مانے نہیں ہے آپ کے حضرت عمر کا یہ حدیثیں جو احراء کے جناب زہرہ سلام علیہ لہا ہے جس میں دھمکی موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی سیع و سند روایت اور دیگر طرف سے بھی یہ روایت موجود ہے تو وہاں پر حضرت عمر دھمکی دینے پہنچ گئے ہیں اتنے ظالم جابر جو تھے حضرت عمر نے کہا کہ جو کوئی بیعت نہیں کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے جہاں تک ظالم جابر اور اس کے تعلق ہے تو پھر بھائی اس کے تو قرائن و شواہت پائی جاتی ہیں شیعہ اپنی جیب سے تھوڑی کرتے ہیں یہاں پر میں اپنے برادرانے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ چیزیں بیان کرنا جرم ہے تو نقل کرنا اس سے بڑا جرم ہے ہم کبھی بھی شیعہ کتاب سے استناد نہیں کرتے آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کی اپنی کتابوں سے جواب دیتے ہیں اور اس پر یہ لوگ نراز ہوتے ہیں توہین ہوگی فلاں ہوگی بخاری کی روایت پڑھیں گے ان کو صحابہ سے بڑی چیڑ ہے صحابہ سے چیڑ بخاری صاحب کو جس نے صحابہ کے بارے میں یہ روایتیں نکل کی ہیں صحابہ سے چیڑ آپ کے مسلم صاحب کو جس نے روایتیں نکل کی ہیں صحابہ سے چیڑ مسلم احمد بن حنبل صحابہ سے چیڑ ان لوگوں کو ہے تو بھائی ہمیں کائے کی چیڑ ہوگی لہٰذا یہ آپ لوگوں کا جو ایک حربہ ہے جو آپ توہین کا کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ کسی کام نہیں آئے گا اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں تک حقائق پہنچ رہے ہیں آپ لوگوں کے جوٹ پہنچ رہے ہیں آگے سنیں جی جوٹ کتاب سلیم بن قیس حلالی کی جس کا دوسرا نام کتاب و سکی کو ہے دنیا کی جوٹی کتاب موضوع اور وضی کتاب اس کتاب کا راگی عوان و نبی یعید ان کی رجال کی کتابوں کے اندر لکھا ہوگا ہے یہ قذاب و متروق ہے لاؤ اپنی رجال کی کتابیں لاؤں ہم نے اپنی رجال کی کتابیں لاؤں عوان و نبی یعید تم اپنے رجال کی کتابیں لاؤں تمہارے ہاں تو کوئی ایک ایسا راوی بھی نہیں ملتا جس کے اوپر تعان نہ ہو تمہارے اپنے علمان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا راوی نے جس کے اوپر تعان نہ ہو سب راویوں کے اوپر کوئی نہ کوئی تعان نہ آپ کو مل جاتا ہے تو رجال کی تمہاری کتاب میں تو ماشاءاللہ اس طریقے سے ہیں جہاں دیکھ ہمارا تعلق ہے ابھی جو اس نے جھوٹ بولا یہ سارے بولتے ہیں جی اس کو قذاب کایا وغیرہ وغیرہ تو آج انشاءاللہ بان بن نبی عیاش کے حوالے سے بھی بیان کروں گا آگے سنے ایک اور جھوٹ بولتا ہے عیاش کا ترجمہ نکانو اس بھی تو سی بھی ثابت کرتو ہم آپ کو سلام کریں بڑے جھوٹے ہو بھائی یہ لمبی پہلے بھی چھوڑتے رہے اور ٹی وی چینلز پہ بھی چھوڑ کر گئے ہو کہ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میں کبھی اس ٹی وی چینل پہ نہیں آوں گا اگر شیعوں کے ہاں میں ثابت نہ کر سکا ان کے ہاں ایک متعدوریا ہوتا ہے اور ایسے جھوٹے فراری انسان اگلا مصطفہ زہیرہ منپوری ذرا بھی شرم نہیں آتی داڑی تم نے اتنی رکھ لی ہے دوتے پوتے والے ہو گئے ہو لیکن جھوٹ بولنے کی ابھی تک تم نے رویش نہیں چھوڑی اور اپنی ڈٹھائی کے اوپر آپ کاربند ہو پھر وہی جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی چینل پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کریں گا اگر توسیق ثابت کر دو یہ کر دو وہ کر دو آگے چلیں جی ابنالغضائری ابنالغضائری اٹھا کر دیکھے بھی ہوتی پڑا ہوتا تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس کتاب کی نسبت محققین کے نزدیک جن سے تم استفادہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو جن کی بہا پر تم کہہ رہے ہو کہ جی فلاں راوی کو اپنی رجال کی کتابیں لے کر رہا ہو وہی رجال کی کتابیں اگر تم خود اٹھا کے دیکھ لیتے تو ابنالغضائری کہ اس کتاب کی جو نسبت ہے خود غضائری تک وہ مشکوک ہے آگے چلتے ہیں سلیم بن کیسے ہلالی جو امام علی علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام پانچ آئیمہ کے اصحاب میں ان کا شمار کیا گیا ہے اور میں آج آپ کی خدمت رکھوں گا وہ جی کیا ہے مجھول ہے سبحان اللہ اس سے بڑا جھوٹ تو بھائی روح زمین پر نہیں ہو سکتا نامعلوم ربت درج کروان نامعلوم ہے اور صاحب کتاب نامعلوم ہے صاحب کتاب نامعلوم ہے چلتے ہیں جناب اب ان کی اس بات میں کتنی حقیقت ہے سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ازارہ اسلام علیہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ہمارے ہاں جو اس کی روایات ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے یہ ملہدہ فرمائی سب سے پہلے تلخیص و شافی شیخ و طائفہ یہ بڑا امن پوری جو ہے وہیں سے استضلال کرتا ہے شیخ توسی کی تہذیب سے استفسار بغیرہ سے تو اگر کبھی زہمت کی ہوتی اور اس کو اٹھا کر دیکھ لیتا تو پتہ چل جاتا کہ تشیعہ کے ہاں ایک راوی دو راوی کی بات نہیں ہے متواتر میں راویوں کی تحقیق نہیں کی جاتی کونسا راوی ٹھیک ہے کونسا نہیں ہے تو تلخیص و شافی میں شیخ و طائفہ ابو جعفر توسی جو ہیں وہ کیا نکل کرتے ہیں کہ جناب زہرہ السلام اللہ علیہہ کے حوالے سے یہ کہ ان کو زدقوب کیا گیا ٹھیک ہے کوڑے سے تازیانے سے جو کہ حضرت عمر آپ کے خواتین کو زدقوب بھی کرتے تھے وَالْمَشْهُورَ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الشِّيَا ٹھیک ہے کہہ جی مشہور یہ ہے جس کے بارے میں تشیعہ کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اَنَّا عُمَرَ ذَرَبَ عَلَى بَطْنِهَا حَتَّى اسْقَطَبِ کہ عمر نے حضرت زہرہ کے بطن مبارک پر ضرب لگائی جس سے ان کا بچہ سخت ہو گیا اور اس کا نام کیا تھا محسن وَالْرِوَایَةُ بِذَلِكْ مشہور آنبہم اور اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ مشہور ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان روایات کا کیا کرے انکار کرے وَالْرِوَایَةُ شِيَعَ مُسْتَفِيضَ بِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلَكْ کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور شیعہ کی ہاں جو اس معاملے میں روایات ہیں مُسْتَفِيضَ ہیں تو شیخ توسی علی رحمہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں انشاءاللہ یعنی فادمی ہم اس کے اوپر تفصیل سے ایک ایک روایت پر کلام کریں گے مِرآتُ الْاقُول فِي شَرْ اَخْبَارِ عَالِ الرَّسُولِ مُلَّا مُحْمَدْ بَاقِر مَجْلسِ رَحْمَتُ اللَّهِ کی کتاب الجزء الخامس اس کی پانچمی جلد ہے اس روایت کے ذیل میں کہ اِنَّا فَاطِمَةَ صِدِّقَةٌ شَهِيدًا کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ جو ہیں وہ صدیقہ اور شہیدہ ہیں الحدیث الثانی صحیح اس کے ذیل میں کیا کہتے ہیں کہ سُمَّا اِنَّا حَذَا الخَبَرْ يَدُلُّ عَلَىٰ اَنَّا فَاطِمَةَ صَلْوَاتُ اللَّهَ عَلَيْهَا قَانَتْ شَهِيدًا وَهُوَ مِنَ مُتَوَاتِرَات اور یہ کیا ہے مُتَوَاتِرَات میں سے ہے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ شہیدہ ہیں تو یہ تشیع کہ ہاں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ایک اور حوالہ ملہدہ کریں سراط النجات فی اجوابت الستفتاعت لِسَمَحَتِ عَيَتُ اللَّهِ الْعُزْمَةِ اُسْتَادُ الفُقَهَا وَالْمُجْتَهِدِينَ اس کی تیسری جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں بِسَنِ دِن مُتَبَرْ عَنِ الْقَادِمِ امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ شہیدہ ہیں وَهُوَ ظَاہِرْ فِي مَضْلُومِيَتِهَا وَشَهَادَتِهَا اور یہ کیا ہے حضرت ظہرہ کی مظلومیت اور شہادت کے بارے میں واضح بیان کر رہی ہے اچھا تو لہٰذا تشیعہ کے ہاں تو یہ چیز کیا ہے متواتر ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا اب اس کے بعد چلتے ہیں جناب انہوں نے کہا کہ عبان بن عبی عیاش کی حوالے سے یہ تو واضح ہو گیا اب چلتے ہیں عبان بن عبی عیاش کی حوالے سے کچھ حوالہ جاتا آپ کی خدم میں رکھتے ہیں یہ تو سب سے پہلے اپنے مولویوں کو پکڑیں اور اپنے مہدسین کو پکڑیں کہ جنہوں نے عبان بن عبی عیاش جیسے بندے کو جو بقول آپ کے ایسا ہے ویسا ہے کتاب المبسود سرخصی صاحب کی فقہ کی احناف کے ہاں بہت جلیل القدر جناب یہ سرخصی صاحب ان کی کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور قدوقات ہے ان کا درسی طور پر بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ کہتے اب دو صورتیں یا تو عبان بن عبی عیاش رضی اللہ عنہ چاہے وہ آپ کے نظر ایسا ہے جو آپ نے کہا قضاء فلاں فلاں ہم اپنی رجال کی کتابیں لاتے ہیں دو صورتیں بنتے ہیں یہ دوسری صورت ہے کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اور رضی اللہ کی صورت حال آپ کے ہاں نہایت مشکوک ہے اس کے بعد ملہدہ فرمائیں الجامع فر رجال الفقی المحقق آیت اللہ الشیخ موسی العباسی زنجانی تحقیق سید محمد حسینی القذوینی جو ذو الاول اس میں جب ان جاتے ہیں تو یہاں پر ملہدہ فرمائیں صفہ نمبر باون عبان بن عبی عیاش فیروض اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملہدہ کریں کہتے ہیں جی عبان بن عبی عیاش وہ کہتے ہیں ولکن الاقرب اندی جو میرے نزدیک مضبوط کول ہے وہ کہہ قبول اور روایات ہی طبعا لے جماعت من متأخر اصحابنا اعتمادا بسکات المحدثین کا سفار وابن بابوے وابن الولید وغیرہ وارروات اللہذین یاروون عنہ کہ یہ جو ہمارے محدثین ہیں میرے نزدیک کیا ہے اس کی روایات قبول ہیں اتباع کرتے ہیں کس کی کیونکہ ہمارے علماء نے اس کے وروسی کا علماء اور محدثین جنہوں نے اس کے اوپر کیا کیا ہے اعتماد کیا ہے جیسا کہ جناب سفار ہو گئے ابن بابوے ہو گئے ابن ولید وغیرہ ہو گئے اور اس سے روایات نکل کی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہاں تک یہ چیز آپ کے لئے واضح ہو گئی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اممہ اچھا جی اس کے بعد میں اس کو زم کرنوں تاکہ آپ کے لئے یہ واضح ہو جائے وہ اممہ نسبت ود اکتاب سلیم الیہی وہ کہتے ہیں جو کہا گیا کہ جناب سلیم بن قیس حلالی کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ جناب اس کو گھڑا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے اچھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا طریق بھی موجود ہے یعنی اس وقت ایک طریق سے یہ کتاب موجود نہیں ہے بلکہ اس کے دیگر طرق بھی موجود ہیں لہذا ابان بن ابی عیاش ان کے نظر کیا ہے قابل قبول ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ملہدہ فرمائیں تنقیح المقال فی علم الرجال الجزء السالس اس کی تیسری جلد ہے ابان بن ابی عیاش کے ترجمے صفحہ نمبر چونسٹھ پہ جب جاتے ہیں وہاں ابن الغدائری انہو وہ پورا اس کا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں میلا کیا کہنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یقینی طور پر اس کے ضعف کا حکم لگانا مشکل ہے جبکہ سلیم بن قیس نے کیا کیا ہے جناب اپنی اس کے اوپر اعتماد کیا ہے ابان بن ابی عیاش پر سلیم بن قیس جیسی شخصیت نے چونکہ سلیم بن قیس حلالی تشیع کے ہاں اور تشیع کے رجال کے ہاں ایک نہایت جلیل القدر شخصیت ہے اور کہا کہ اس کو ابن الاخ کا خطاب کیا اس طرح کے الفاظ جو ہیں جناب سلیم بن قیس حلالی کی طرف سے استعمال ہونا وہ اس کی جلالت کے اوپر اس کی جو وثاقت ہے اور جو اس کی عظمت ہے اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں البتہ جو نسبت دے جاتی ہے کہ اس نے کتاب کو گھڑا ہے اس کی کوئی بنیال نہیں ہے اب یہ کون بیان کر رہے ہیں جناب مام کانی جو علم رجال کے اندر اہل خبرہ میں سے شمار ہوتے ہیں اور پھر آگے وہ مزید کیا بیان کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو افاد بیان کی جاتی ہیں وہ مخالفین کے جانب سے ہے اچھا اور جب ہمیں پتا ہے کہ سلیم بن کیسے ہلالی کی وثاقت ثابت ہے تو ساتھ میں ابان بن ابی عیاج کی وثاقت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور سلیم بن کیسے ہلالی کی انشاءاللہ جو اس نے کہا لا يعرف وہ پچانے وہ نہیں تھے تو اس کا بھی میں آپ کی خیزنے جواب ارز کرتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیں خاتمت و مستدرق الوسائل جناب مرزا نوری تبرسی کی جو جو سابے اس کی ساتھ میں جلد ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 111 پہ ابان بن ابی عیاج کہتے ہیں کہ جی راوی ہے کتاب سلیم بن کیس ہلالی کا اس کو شیخ نے اپنی جان میں ضعیف قرار دیا کذاب بھی نہیں یہ کہہ رہا ہے کذاب قرار دیا بلکہ ضعیف کا ہے اس میں اور ضعیف ان کے ہاں بھی جرہ مفسر شمار نہیں ہوتی اب زعاف کے اسباب ہیں اگر وہ اور زعاف سے ایک چیز نکل بھی آتی ہے مثلا ایک روایت بھی ضعیف ہے تو ضرور نہیں ہے کہ اس روایت کو سائٹ پہ لگایا جائے گا تو اس کے بہت سارے علم رجال کے اندر مرائل ہیں وہ کہتے ہیں وَتَّضِعِف مُوہُون ان کا نسبت الواز بے امور وہ کہتے ہیں کچھ امور کی وجہ سے یہ نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے اب وہ امور کون سے ہیں پہلی چیز کہ جناب نعمانی نے اپنی کتاب الغیبہ جو ہمارے ہم متقدمین میں سے ابو عبداللہ نعمانی الشیخ الجلیل وہ اس بارے میں کیا بیان کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سلیم بن کیسے ہلالی کے کتاب ہے من اکبر کتب الاصول جو ہماری پذرگ اور اصولی کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے اور اہل علم نے اس روایات نکل کی ہیں اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسانید کتاب کا عوان تک منتحی ہونا پس یہ اجماع جو ہے وہ کشف کرتا ہے اس کی وساقت کو اس کے بعد جناب برکی کا جناب سفار کا اور سکت الاسلام جناب کلینی کا القافی میں اس کے اوپر اعتماد کرنا نعمانی اور صدوق کا اعتماد کرنا اور آیاشی کا اس طرح کے مشائق کا اعتماد کرنا یہ چیز بتلاتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر جو ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے اور عوان کس قدر ایک جلیل و قدر شخصیت ہے اور روایت العجل من اصحاب الاجماع اور اصحاب اجماع میں سے جو شخصیات ہیں جیسے احمد بن عیسیٰ عثمان بن عیسیٰ و عمر بن عزینہ اس طرح کی شخصیات کا خود اس سے روایت تکل کرنا یہ بھی اس کی وساقت پر دلیل ہے اور چوتھی چیز جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہم رجال صادق علیہ السلام اور کس نے اس کی تضیف نہیں کی اور اصحاب علی بن الحسین امام زین اللہ بیدین علیہ السلام کی اصحاب میں اس کو شمار کیا گیا ہے اچھا اور وہ کہتے ہیں نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہے جو اس کی تضیف کی گئی ہے وہ کہتے ہیں ممکن ہے یہ تضیف مخالفین کی جانب سے ہو ٹھیک ہے جیسے تقریب میں اب وہ اپنی کتابوں کا ہمارے اوپر کچھرہ ڈار رہتے ہیں بھائی یہ لکھا ہے حفید تقریب یہ تمہاری کتاب ہے تقریب و تحذیب سے مطروق من الخامسہ ٹھیک ہے تو یہ تمہاری کتابوں کی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہیں شیعوں کے ہاں بھی اس کو کیا ہے جی مطروق اور پتہ نہیں کیا قذاب کہا گیا ہے تو یہاں تک یہ نقطہ ہو گیا اس کے علاوہ دیگر بھی اس کے اوپر گفتوگے ہم پہلے بھی اس کا جواب دے چکی ہیں ڈاکٹر تیرال قادری کے جواب میں وہاں پہ آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دابان بن نبی عیاش کی حوالے سے وہاں پہ ملاحدہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خود شیخ توسی یہ نقطہ سب سے اہم ہے آپ کہتے ہیں شیخ توسی علی ارحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو ضعیف کا ہے تابعین ضعیف دوسری طرح شیخ توسی نے اپنی ہی تلخیص و شافی میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہدت کو مستفیدہ روایات اور کہا کہ مشہوری ہے کہ لا خلاف اس بارے میں تشیعہ کے درمیان کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو ناظرین اس چیز پر دکت کریں کہ شیخ توسی علی ارحمہ بلو اس کے کہ ان کی کتاب میں اس کے لیے ضعف کی نسبت دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہدت کو وہ مشہورات میں سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تشیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جناب زہرہ کے شہدت اور اس کے حوالے سے جو عمر نے زدقوب کیا اور ان کا بچہ سخت ہوا یہ تشیعہ کے مسلمات میں سے آپ آ جائیں اور تشیعہ کے مسلمات پر سے اس طریقے سے بے بنیاد اور کچھی باتوں سے آ کر کلام کریں یہ جہلا کی رویش ہو سکتی ہے عالمانہ اور محققانہ رویش نہیں ہو سکتی اب آ جائیں سلیم بن کیسے ہلالی کی توسیق کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں کچھ نکات ارز کرتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی واضح ہو جائے یہ ملہدہ فرمائیں رجال النجاشی اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں متقدمین فی تصنیف من صلیف انس صالح جو ہمارے علماء ہیں ہمارے مہدسین ہیں جنہوں نے جن کی تصنیف ہیں ان کے بارے میں وہی اسماع انکلیلہ اور یہ اس میں سے کم نام ہیں اب ان میں سے کون ہے جن کی تصنیف ہیں وہ کہتے ہیں جناب سلیم بن قیسل حلالی آپ کہتے ہیں جی خود وہ بیان کرنا ہے کہ میں ان افراد کے نام لکھ رہا ہوں جو سلفن سالے ہمارے سلف سالے جو صاحب تصنیف تھے میں ان کا اپنی اس کتاب میں ذکر کر رہا ہوں کون کہہ رہے ہیں جناب نجاشی کہہ رہے ہیں اور یہ ایک اہل حدیث کا جو شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے جو جہالت کے سمندر میں ہمیشہ گوتے لگاتا ہے کہتا ہے جی لا یعرف سلیم بن کیسل حلالی جو ہے وہ کوئی معروف شخصیت نہیں ہے وہ مجہول ہے ٹھیک ہے سلیم بن کیسل حلالی کا یہاں سے پتا چلا اس کے بعد رجال البرکی میں اگر ہم چلیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ رجال البرکی تشیعہ کی مسادر میں سے شمار ہوتی ہیں اصحاب و امیر المؤمنین میں آتے ہیں یہ صفحہ نمبر 37 پر وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْاَوْلِيَا اور اولیاء میں سے کون ہے سلیم بن کیسل حلالی سلیم بن کیسل حلالی اس کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں ارز کریں جی یہ ملہدہ فرمائیں مُعجم الرجال الحدیث السیدہ بلقاسم الموسوی القوئی اس میں کہتے ہیں کہ اَنَّ سُلیم بن قیس فِي نَفْسِهِ یعنی سُلیم بن قیس حلالی سِقَةٌ جَلِيلُ القَدْرِ عَدِيمِ الشَّان کہ جناب سلیم بن کیسے حلالی سِقَةٌ جلیل القدر ہے عظیم الشَّان ہے اور وہ کہتے ہیں یک فِي ذَلِكَ شَهَادَتُ الْبَرْكِ بِأَنَّهُ مِنْ اَوْلِيَاءِ مِنْ اَسْحَابِ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤِيَّدَ بِمَا ذَكَرْهُ النُّعْمَانِ فِي شَانِ کِتَابِهِ کہ جناب سلیم بن کیسے حلالی جلیل القدر عظیم الشَّان سِقَةٌ ہیں اور ان کی اس حوالے سے کفایت کرتی ہے جناب برکی کی شہادت کہ انہوں نے ان کو من اولیاء من اصحابی امیر المؤمنین میں سے شمار کیا ہے اور اس کی تائید کسی ہوتی ہے جو ہم نے جناب نعمانی کے حوالے سے الغیبہ سے نکل کیا اس کے بعد آ جائیں یہ الفیرست شیخ توسی قطب فیرست میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی کن کا تذکرہ ملتا ہے یہ دیکھیں جناب سلیم بن کیسے حلالی جن کی کنیت ابو سادی ان کی کتابیں موجود ہیں اللہ وہ کتاب اور وہ آگے اس کا طریق بیان کرتے ہیں تو یہ جناب کہتا ہے کہ جی وہ مجھول شخصیت ہیں اس کے بعد جیسے کہہ جناب سلیم بن کیسے حلالی امام علی سے لے کے امام باقر علیہ السلام تک کے صحاب میں ان کا شمار کیا گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں خود رجال توسی رجال توسی میں جب آپ جائیں گے محسسہ نشل اللہ اسلامی کی یہ چاپ ہے جماعت المدرسین بقم المقدسہ اس میں جب جد سفہ نمبر 66 پر امام علیہ السلام کے صحاب میں اس کو شمار کیا سلیم بن کیسے حلالی اس کے بعد آگے چلیں سفہ نمبر 90 پر تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے صحاب میں اس کو شمار کیا گیا اس کے بعد سفہ نمبر 101 پر چلیں تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام یہ اوپر دیکھیں اصحاب الحسین ابن علی سلیم بن کیسے ہلالی اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں اس کا شمار کیا گیا صفحہ نمبر 114 پہ سلیم بن کیسے ہلالی صحبہ امیر المؤمنین اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں صفحہ نمبر 136 پہ چلے جائیں تو یہاں پر کہا ہے سلیم بن کیسل ہلالی لہذا یہ جو بھائی نے بات کی ہے کہ جناب وہ مجھول شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ تو ناظرین ان کی جہالت تاجب ہے کہ یہ ان کے بزرگان ہیں ان کی عوام سے تو ہمیں واقعاً ہمدردی ہے کہ جن کو ایسے جہلہ جو ہیں وہ لیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اندر کہا جیسے یہاں پہ طالبہ بھی تشریف فرمائے ہیں یعنی طالب علموں کو بھی اس جہالت کے گھٹا گوپ اندھیرے میں یہ لے کر جاتے ہیں خود تو ہیں ہی لیکن تحقیق کا زمانہ ہمارے لئے کہا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک مصادفین تک اور وہ عوام وہ لوگ جو ان مولیوں کے دھوکے میں آتے ہیں ان تک حقائق کو پہنچائیں اہل بیعت کے نور کو پہنچائیں اہل بیعت کے پیغام کو پہنچائیں اہل بیعت کی مظلومیت اگر ان تک پہنچے گی تو یہ لوگ ظالمین سے دوری اختیار کریں گے چونکہ ظالمین سے دوری اختیار کرنا مظلومین کے حامی اور ان کے مددگار بننا ان کا سہاد دینا یہ قطع نظر قرآن و آدیث سے ایک فطری اور انسان کا جو ہے وہ آپ یہ کہیں طبعی تقادہ ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ ناظرین کی ذمہ داری بنتی ہیں مومنین کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کے جو جوٹ ہم آشکار کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں دیکھیں بھئی تمہارے اتنے بڑے بڑے شیخ ایسے جوٹ بول رہے ہیں ہم کتابوں کے ریفرنس اسی وجہ سے دکھاتے ہیں وہ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ زبانی گولے مارے ہیں جناب وہ پھر جا کے حوالے رونڈے آگئے حوالہ نہیں ملتا تھا یا ممبر سے ایسے گولہ مار کے کوئی چلا جاتا تھا لیکن یہ جو ہم آپ کے خدمت میں تمام اسکین پیجز کے ساتھ ایک محنت کے ساتھ یہ چیز آپ تک پہنچاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ چیز آپ کے قلب میں اس کی تسبیت ہو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں چیزیں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں اور اہلِ بیعت کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ